اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں ایک بار پھر سیرت کہانی میرے رہبر میں خوش آمدید چلیے آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں پیارے بچوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب چالیس سال کے قریب ہوئی تو ان کا دل بہت دکھی رہنے لگا وہ جا کر ایک غار میں بیٹھ جاتے پہاڑ کے اندر جو تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے اسے غار کہتے ہیں اس غار کا نام غارِ ہرہ تھا یہ غار مکہ سے کچھ دور تھا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لے جاتے تھے وہاں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصل مالک کے بارے میں سوچتے رہتے تھے ان کو پکا یقین تھا کہ ہمارا بنانے والا یعنی اصل مالک کوئی اور ہے یہ بت نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سمجھدار تھے وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ لو بھئی سب دنیا والے بتوں کو خدا مانتے ہیں تو چلو میں بھی مان لوں بلکہ وہ اپنی عقل سے کام لیتے تھے خود ہی سمجھ گئے تھے کہ ہمارا مالک کوئی اور ہے مگر وہ ہے کون یہ سوچنے کے لیے وہ کئی کئی دن غار میں جا کر رہتے اور اکیلے میں اپنے مالک تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کے پاس آ گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے سب سے بزرگ فرشتے ہیں فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اللہ کی ہر بات مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی آتے ہیں پر ہمیں نظر نہیں آتے وہ اللہ کے نیک بندوں کی اس دنیا میں بھی حفاظت کرتے ہیں اور جب سچے مسلمان وفات پا جاتے ہیں تو تب بھی یہ فرشتے ان مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران رہ گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اقرع یعنی پڑھئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کسی نے نہ پڑھایا تھا اس لئے وہ پڑھ نہیں سکتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا کر زور سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا کہ اقرع یعنی پڑھئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ وہی جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں میں کیسے کچھ پڑھوں اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے دبایا اور چھوڑ کر کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقرع بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرع وربک ال اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم پڑھئے اپنے رب کے نام کے ساتھ کہ جس نے پیدا کیا انسان کو لو تھڑے سے پڑھئے اور آپ کا رب بہت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات سکھا کر واپس چلے گئے ذرا سوچئے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سوچتے تھے کہ میرا مالک کون ہے میرا پالنے والا کون ہے میں کس کا بندہ ہوں تو پھر کتنی خوشی کی بات تھی نا کہ اس مالک نے فرشتے کو بھیج کر پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ تمہارا رب میں ہوں اور یہ بھی کہا کہ میرا نام لے کر آپ پڑھنا شروع کر دیجئے کیا پڑھنا شروع کر دیجئے جی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت کچھ پڑھنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہوگا اور بہت سی ایسی چیزیں سکھانے کی بات ہو رہی تھی جو پہلے انسانوں کو معلوم نہ تھی آج ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے جسے پڑھ کر ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اسی قرآن کریم کو پڑھنے کی بات ہو رہی تھی پیارے بچوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے تو آپ فوراً اپنے گھر آگئے گھر آ کر ظاہر ہے آپ نے گھر والوں کو اس بارے میں بتایا ہوگا گھر والوں کا آپ کے دوستوں کا اور مکہ والوں کا اس معاملے پر کیا رد عمل ہوا ہوگا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلی قسط میں آج کے لیے بس اتنا ہی جزاک اللہ خیر موسیقی موسیقی موسیقی